حسن صاحب آرمی چیز جنرل آسیم منیر پچھے دنوں ترکیہ کے دورے پر تھے اور دورے کے دوران انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری بھی دی اتا ترک کا مطلب ہے پتا ہوگا آپ کو تو پتا ہوگا لیکن بچے جو اگر سنتے ہیں خواتین اتا ترک ہے ترکوں کا باپ میری مارڈن ہسٹری میں جو فیورٹ ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک اور آپ جانتے ہو میرے گھر میں ترکی کی کتنی چیزیں پڑی ہیں انٹرنٹ سے لے کے میرے سٹیڈی تک سٹنگ روم میں مجھے ترکیہ سے محبت ہیں بہت اور میں بہت بڑا مدہ ہوں مصطفیٰ کمال کا بہت بڑا ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو جاہل ہے جو مصطفیٰ کمال کے بارے میں جہالت کی وجہ سے الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں نعمکوں کو یہ نہیں پتا کہ جو میں سلطنت عثمانیہ کا اتنا بڑا مدہ ہوں ان کے سلاتین کے سکیچز میرے گھر میں ہی یہ سارا ٹھیک ہے یہاں بھی اس وقت یہاں مولانا روم کا مجسمہ یہ سارا اچھا سلطنت عثمانیہ گلد سڑ چکی تھی اس کو فارق کرنا ضروری تھا وہ بہت آسانی سے بلیک میل ہو جاتے تھے مثلا سنو مسلمانوں کے زبال کی جہاں ابتدا ہوئی پہلا میڈیکل کالج بنا شیخ الاسلام نے کہا حرام ہے مصلاح حرام ہے انما لے مالے بنیات ہوئے تم انسانی ہیومن باڈی کو چیر پھاڑ کے اس کو سمجھو گے نہیں تو اس کا علاج کیسے کرو گے اس نے بند کرا دیا پرنٹنگ پریس یاد رکھنا آج تو ہم جیسے للو پنجو بھی کتابیں ہداروں کے ساتھ آپ سے رکھ کے بیٹھے ہیں یہ رئیس ترین لوگوں کا مشکلہ تھا ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں پرنٹنگ پریس کی اجاز نے کتاب عام کر دی شیخ الاسلام نے ٹھپ دی اس نے کہا جی عام کتاب چھپتی ہے کل قرآن بھی چھپے گا اور اس سمانے میں سنسازی یہ سنسازی پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو بنتے سے پھرتے تھے بیچ میں پانی تو پلیٹ میکنگ ہوتی تو پھر اس کا پانی ظاہر ہے اس طرح کی مکانہ دیفنیشن تو یہ ہمیں چھچڑے سہی رہ گئے تھے انہوں میں جان نہیں تھی ترکی رہتا ہی نہ باقی اگر میں اپنے فیوریٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ یاد رکھنا میرے گھر میں مغلوں کی کوئی یاد نہیں ہے سلطنت عثمانیہ کا جو میں مجھے پتا ہوتا ہے یہ سوال ہے ان کا جو لوگوں تھا وہ بھی ہے میرے پاس بہلکہ یہ آپ وہ دیکھنے ہیں نا یہاں سے اچھا سو شیخ الاسلام لنگر بن چکا تھا اس لیے وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا شیخ الاسلام کہ اوپر سلطنتین کے پلے رہ ہی کچھ نہیں تھا ساتھ شیخ جو اڑ دو بڑے بڑے حرم وہ تو خیر پہلے بھی تھے وہ ایسی بات ہو خلافت ہے سچ وہ تھی نہیں یہ یاد رکھنا خلافت عثمانیہ خلافت ان معنوں میں نہیں تھی خلفاء راشدین اور اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہ دو دو سو عورتان دے حرم نہیں اندر کوئی میل نہیں جا سکتا فلانہ ہے کسی ایک آدھ پہ شک پڑا ساری کی ساری عورتیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیو چھوڑو تو اللہ جانے میں نہیں جانتا کاش یہ مصطفیٰ کمال نے ہمارے عامی چیف کو دعا دی ہو یا کوئی پھونک ماری ہو اور کہا ہو کہ برادر عزیز آدھ جو حال تمہارے پاکستان کا ہے وہ میرے ترکی کا بھی تھا اس لیے میری دعا ہے تمہیں کہ تم وہی کچھ کرو جو میں نے کیا تھا یہاں کچھ لوگ پھونکتے ہیں مصطفیٰ ایرون ان کو بتایا بات سنو میرے والد کی مجھے گفٹ کی ہوئی کتاب آج بھی میرے پاس ہے گری وولف کبھی پڑھ کے دیکھنا وہ بندہ کیا تھا تو یہ اچھا ہے گئے ہیں بزرگ ہیں ہمارے ان کے باتیں آپ جانا چاہیے بلکل ٹھیک ویسے حضرت صاحب موشی استحقام کے حوالے سے آرمی چیف کی کاوشوں کے بھارتی میڈیا پر بھی کافی چرچے ہو رہے ہیں کیا آرمی چیف نے مافیاس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے دیکھیں بظاہر تو لگتا ہے یہ چونکہ یہ تو ہمیں کیچویں ہیں سارے انہوں نے کیا کرنا ہے اور خود مجرم ہیں یہ جرائم پیشہ لوگوں کے پائیوان ہیں کزن ہیں سیکنڈ کزن ہیں تھرڈ کزن ہیں یہ رشتہ دار ہیں سارے آپس میں ہمیں روٹی روٹی پہ زمین پہ جھگڑا ہوتا ہے ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں تو جو مجھے بظاہر نظر آرہا ہے پیچھے ظاہر ہے کوئی ان کے تگڑا ہاتھ ہوگا ورنہ یہ چھچڑے یہ اس طرح کام تو نہیں کر سکتے لیکن آپ نے نا مریم جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس پہ مجھے تھوڑا اطراز ہے اگر تو مافیاس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو جنگ کے بارے میں میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے ہاں اگر یہ اعلان جہاد ہے اور یہاں سے نکلا ہے تو پھر ہرا کوئی نہیں سکتا اعلان جنگ نہیں ایول کے ابلیس کے شیطان کے خلاف جنگ کیا ہوئی ہے جہاد پھر دیکھو یہی پاکستان اگر پانچ سال کے اندر اندر مثالی ملک نہ بنے پوٹنچل ہے لیکن نہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی وہ نام نہیں ہے نام تو چوس کا احسارہ یہ ادھر بیٹھے ہیں پھر فقید المثال ٹیٹ دیکھو کہ نہیں ٹھیک ہے حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق اسرائیلی وفد پہلی بار سعودیر پہنچ گیا ہے یونیسکو اجلاس میں شرکت کے لیے وفد ریاض پہنچا ہے اور ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے نا جی پوری بات کرو مبارک ہو بہت اچھی بات ہے کب سے کہہ رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی مجھے چچتا ہے تو وہ ایم بی ایس ہے اس کی وجہ ہے وہ اپنے ملک کو ایک موڈل ایک رول موڈل بنا رہا ہے کیسے اس کو اہد حاضر کے ساتھ ہم مہنگ کر رہا ہے مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اہد اپنے اثر کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے وہ بٹا نہیں ہوتا وہ کوئی ڈنگر نہیں ہوتا مومن اپنے اہد کے ساتھ جس اہد میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ سنٹرنائز کرتا ہے اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے یہ ہے مومن ونہ آؤ چیف سیکرٹری نکلے سویرے اونٹھتے بیٹھا جا رہے ہوئے کتھے سیکرٹیری ایٹ شامنوں پہنچے اگر پتا لگی جی دفتر سے باند ہوگی اوہ یار ایم بی ایس نے بہت خوبصورت بات کیا دیکھو میں علی شریطی اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے ایک جملے نے میری سوچ تبدیل کی ہے میرے موسیٰ نے وہ انہوں نے کہا تھا چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیٹس انچینجنگ رولز فور دی انچینجنگ نیٹس یہ گلوبل ویلج ہے آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے اور دوسری بات ایک اور بات نہ بتاؤں ہم وہ لوگ ہیں بانچ بنچر ہمارے عمال کچھ اقوال کچھ افعال کچھ تینوں میں تعدادات ہیں اوقات کیا ہے ہماری مول روڈ کو مول روڈ رہنے دوئے تم نے شہرہ قائد عظم بنا کے سمجھا کہ قائد عظم کا کرس چکا دیا آدم الگواق ہے کتنے ڈھیٹ ہیں اچھا شہرہ قائد عظم بھی شرم اچھا کرشنگر کو اسلام پورا کا نام دے کے سمجھتے ہیں اسلام کا حق ادا کر دی ہیں ہیں ڈنڈی مار کم تو نہ جھوٹ بولنا